میرے بھائیو اللہ کو رازی کر لو مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے میں چھے برعظم پھرا ہوں دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں مالدار فقیروں سے ملا ہوں جنہیں اللہ کا نہیں پتا ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں اللہ کو پالینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا اللہ کو رازی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے چاہے سولی پہ لٹک جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے چاہے آگ میں جلا دیا جائے چاہے جانوروں کے آگے کھیمہ کر کے پھینک دیا جائے جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا اس نے کچھ نہ کھویا اس نے سب کچھ پایا اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا سب کچھ لٹ گیا بھائیو میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں میں جھولی پھیلانے آیا ہوں ووٹ کے لیے نہیں میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو اللہ کو راضی کر لو جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ مال لٹانا پڑے لٹا دو عزت آبرو دعو پہ لگے لگا دو پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے فیرون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں عورتوں کے لئے سنا رہا ہوں تمہارے لئے بھی سنا رہا ہوں فیرون کی ایک باندھی تھی مسلمان ہو گئی عورت تو کمزور ہوتی ہے پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے اور کلمہ چھپتا نہیں ہے اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا خوشبو کون چھپا سکے خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے اس کی ایمان کا پتہ چل گیا فیرون نے اسے پکڑوایا اس کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پیتی تھی ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا اس کے نیچے آگ جلائی تیل کھولنے لگا اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندھی کو بولایا اس کی دو بیٹیوں کو بولایا یہ ماں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لئے کیا کچھ کر گزرتی ہے کیا کیا کچھ کر گزرتی ہے ماں متاس سے تاریخ بھری پڑی ہے اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیح دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو باپ کی محبت سے تشبیح نہیں دی اللہ نے کہا میں ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہوں اس نے کہا فیرون نے کہا فیرون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر ہاں ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لئے موت توفہ ہے توفہ ہے وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی غرنیمتوں کے قصحقدار بن گیا تو فیرون کی باندھی نے کہا فیرون یہ تو میری دو ہیں اگر میرے پاس اور ہوتی میرے پاس سو ہوتی تو میں سو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی فقز ما انتقاض کر جو تجھے کرنا ہے انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا انہیں کہا اممہ ہائے ہائے اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل ہو اور اس نے اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو اور وہ اممہ کہے اور اس کا ایک بول ماں کا ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو کلمہ کفر کہہ جا گھر میں جا کے توبہ کر لے ماف ہو جائے گا میں قربان جاؤں ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے انہیں کہا اممہ انہیں کہا بیٹی صبر اللہ کے نام پہ قربان ہو جا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تتیر آزماء ہم جگر آزمائیں اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ہاں ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے شمیں ایسے ہی فروضہ ہوتی ہیں یہ کم کمیں تو بجھ جاتے ہیں لیکن یہ ایمان والے جو شمیں جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں جن کے روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مر لائے انہیں بڑی بچی کو پکڑا ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مشلی کی طرح تلی گئی مشلی کی طرح ماں ماں ہے اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک کترہ نہیں نکلا سبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو سبر پڑھنے سے نہیں آتا اسے دیکھو اسے دیکھو ایک کترہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے بیٹی کہہ رہی اممہ سبر کرو ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا دودھ پیتی جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی اور اسے انہیں تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اللہ نے بچی کی ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اممہ سبر سبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فیرون میری ایک خواہش پوری کرو گے کہ کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا کٹھے کہیں دبا دینا فیرون نے کہا ہاں ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی ہاں دنیا میں اللہ فیرونوں کو محلت دیتا چلا آیا لیکن فیرونوں کو مار کے دکھایا نمرودوں کو محلت دیتا چلا آیا پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا قارونوں کو محلت دی پھر قارونوں کو مار کے دکھایا پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا پھر ایک طب کا جنت کا حق دار بنے گا ایک طب کا آگ کا حق دار بنے گا پھینک دیا جل گئی ہڈیاں ہڈیاں نکل آئیں انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا دو ہزار سال گزر گئے میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد آتے ہیں اور آپ میراج پہ چلتے ہیں جب آپ بیت المقدس سے میراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سنگ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے تو آپ نے جبریل نے ارز کی یا رسول اللہ فرون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو دار رہے گا یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا اللہ سے سودا کر لو یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ ایک سودا یزید نے کیا اس نے خون بہایا اس نے ظلم کیا ارے ظالم کبھی ہرہ نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خوشک نہیں ہوتا ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خیزہ نہیں آتی اللہ ظالم کو محلت ضرور دیتا ہے لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو پھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پلسرات کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بھلائے گا پھر تارک جمیل کو قبر سے اٹھائے گا سردار ازیر کو قبر سے اٹھائے گا زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی مال دیا بتا آج میرے لئے کیا کر کے لائے ہے بولو آج کیا کر کے لائے ہو یا اللہ کی قیامت سے ٹک کر لے جاؤ یا اللہ کی جہنم کو جہنم کو پانی سے بجھا دو یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو یا قبر میں جانے سے انکار کر دو یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا اللہ کے سامنے رسوا کر دیا موت ہے جنت ہے جہنم ہے آخرت ہے اللہ ہے رسالت ہے محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لئے پس گیا لٹ گیا دان تڑوائے خون خون ہوا جاؤ جاؤ چلو میرے ساتھ میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لانتان کرتا ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لئے خون خون ہو گیا اس کے دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں دو دفعہ دو دفعہ دو دفعہ دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں ایک چار ہزار سال پہلے جب ابراہیم بڑا باپ چھانوے سال کے عمر اور چھ سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے چھاسی سال کے عمر میں بیٹا ملا اور باپ بانوے چورانوے سال کا بوڑا ہو گیا اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں چھری اٹھائی فلسطین سے چلے اور پہنچے بیتل پہنچے مکہ مکرمہ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بچے کو تیار کرایا آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے انگلی پکڑ کے اچھلتا وہ جا رہا ہے میرا اببہ مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو اللہ کے لئے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو ہر شے سے ہٹنا سیکھو جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہارنا پڑے ہار جاؤ مٹنا پڑے مٹ جاؤ لٹنا پڑے لٹ جاؤ دھکے کھانے پڑے کھالو 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 کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصفہ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میرا نبی مسجد نموی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آکر یوں کپڑا اٹھاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا دو جہان کا سردار مقام محمود کا مالک عرش فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے محمد جس کا نام احمد جس کا نام طاہا جس کا نام یاسین جس کا نام پیٹ سے پتھر پیٹ سے کپڑا ہٹ آتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے میرے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے میرے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں ہاں ہاں ابراہیم نے چھوڑی نکالی بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے بیٹا کہتا اببا جلدی کر دیر کیوں کرتا ہے ہاں ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو ایسی اولاد بناؤ ایسے باپ بنو اللہ کے عمر پر یوں قربان ہونا سیکھو اور اب چھو ماسوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں زبا کروں گا تو میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا اللہ آپ سے بہتر ہے مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوم بچے کو ماں یاد آجاتی ہے پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا تو اپنا گریبان کھولا اور کرتہ اتارا کہ ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتہ سنبھال لو یہ میری ماں کو دے دینا یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا مجھے ادھر مکہ نہ لے جانا کہ میری میت کو دے کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا مجھے ادھر دبا دینا ابا میرے ہاتھ باندھ دے میرے پاؤں باندھ دے پلیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے تم پیسے پہ لڑے تم منصف پہ لڑے تم عہدوں پہ لڑے تم ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہوئے کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے کیا جنت جنت کو آگ لگ گئی ہے کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے کیا تارک جمیل کیلئے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں چھانوے سال کا بڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قسائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے پاؤں باندھ رہا ہے پھر بیٹے نے کہا اببہ مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کان پہ جائے اور حکم ٹوٹ جائے مجھے الٹا لٹا دے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ الٹا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا چھوری کو نیچے سے گزارنے کے لیے ایک ہاتھ میں سر کے بال ایک ہاتھ میں چھوری گوڑا اس کی کمر پر اور یوں آسمان کو دیکھا ہائے قائنات ہل گئی ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی کیا فرشتوں میں حل چلمش گئی فرشتوں کو کیا خبر کیا گئے کیا ہونے والا ہے کہنے گے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لیے یہ لے تیرے نام پر قربان کرتا ہوں ناراض نہ ہونا تجھ پر ہر شئے فدا ہے ہر شئے قربان ہے یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے چھوری چلائی جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پر اسماعیل کو قربان کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا اگے کیا ہونے والا ہے دوسری دفعہ دوسری دفعہ چار ہزار سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ کی پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں زید بن حارسہ اٹھاتے ہیں باغ میں پناہ لیتے ہیں پھر آپ کو ہوش آتا ہے کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلا کرنے کو جیچا رہا ہے اشکو علیک اضوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس میرے رب آج میں تجھ سے گلا کرتا ہوں تُو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا اللہ کی خیرت اللہ کی غضب حرکت میں آیا فرشتہ اترا یا تو میں کیا کہوں دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو یا تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پارٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیمہ کیمہ بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ ہاں ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا یزید نے حکومت کو راضی کیا اس نے حکومت پالی وہ حکمران بنا اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندی بنی اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستہ ہو کے زمین پر بہا ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے پرانی ہے لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا مظلوم بن جاؤ تو حسین کے ساتھ ہی بن جاؤ گے ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھ ہی بنو گے محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لانت پڑتی ہے لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا مظلوم بن جاؤ آلِ رسول زباہ ہو رہے ہیں حسین زباہ ہو رہا کون حسین میرے نبی کا لادلہ حسین کون حسین میرے نبی کا نواسہ حسین کون حسین جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیئے جس کے آماتھے کو چوما جس کی آنکھوں کو چوما جس کے سینے کو چوما جس کے ہاتھوں کو چوما جس کو سینے پہ لٹھایا ارہ میں تمہیں کیا بتاؤں گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین پہ اور پاؤں بھی زمین پہ گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیئے اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور پھر اوپر مو کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا ایک کو سل ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا پر اللہ انہوں نے پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا